بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون دان سمیون سجاد حمید سجد آج ہمارے ساتھ موجود ہے عمر اجاز گلانی صاحب جو جانے پہچانے وکیل ہے آہ زیادہ تر کانسٹیوشن کانسٹیوشن اللہ میں بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے آج ہم آہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ سٹے تو نارملی جو ریل اسٹیٹ کیسز ہوتے ہیں یعنی ایسے کیسز جس کے اندر کوئی پروپرٹی ایمویبل پروپرٹی انوال ہو تو ان ڈسپیوٹس میں تو سٹے ہمیں بہت جلدی مل جاتے سیول کورٹ سے انٹیرم ریلیف بھی بہت تیزی کے ساتھ ہمیں مل جاتے لیکن جو ایسے کیسز ہو جس طرح سوٹ فار ریکوری ہے یا کوئی اور کانٹیکچورڈ ڈسپیوٹ ہو جس کے اندر کوئی ایمویبل پروپرٹی انوال نہ ہو تو اس میں نارملی کورٹس جو ہے وہ سٹے دیتی نہیں ہے اگر دیتی بھی ہے تو بہت کوئی ایکسپٹنس میں اب یہ گری ایریا کیوں ہے یہ کیوں کریئٹ ہوا ہے کیا اس کے حوالے سے کچھ قانون نہیں ہے یا قانون ہے لیکن عدالتوں کا اپروچ بدل گیا ہے یہ وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے آہ مل کے اندر کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ برستر عمر اجاز گلانی صاحب ہے تو سر تینکیو سو مچ آہ آپ نے وقت دیا اب ہمیں صرف مختصر یہ بتائیں کہ سٹے مختصر تو یہ بتائیں کہ سٹے ہے کیا لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بتائیں کہ جو ایموویبل پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہوتے خاص کر سوٹ فار ریکاوری اس میں سٹے عدالت دیتی کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے بہت بہت شکریہ سجاد اچھا میں ایک چیز جو عام لوگوں کے لیے ہے وہ دیکھیں ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں دو طرح کے آپ کو عدالت سے ریلیف مل سکتے ہیں ایک جس کو ہم ultimate یا فائنل ریلیف کہتے ہیں اور ایک وہ جو interim ریلیف ہے یعنی جو آپ کو پہلی یا دوسری پیشی بھی مل جاتا ہے جی اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک اور ایک ایسا نظام جہاں پر ایک مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ کے مطابق اوسطاً پچیس سال ہن جاتا ہے نیچے سے اوپر تک نیچے سے سیول عدالت سے اگر ہوتا ہوا کوئی مقدمہ سپریم کورٹ تک پہنچے تو اس کی اوسط جو دورانیاں وہ پچیس سال ہوتا ہے تو اس نظام میں فائنل ریلیف سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ interim ریلیف کی یا stay order جی تو stay order کہاں ملتا کہاں نہیں ملتا یہ بہت بڑا سوال ہے اور آہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی ہم آہ قانون آہ ہم کہنا کہ قانون کا نصف قانون یہ stay order کا قانون ہے یہ بھی غلط نہیں ہوگا جی بالکل اور practitioners جو ہم آہ ہیں ہم تو یہ چیزیں آہ اس پہ پڑھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں دالتوں میں لکھتے بھی ہیں لیکن جو عام ہمارے سامین ناظرین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں نظام انصاف کے جو problems ہیں اس کی ایک بہت بڑی جڑ یہ آہ یہ مسئلہ ہے کہ stay order کہاں ملے گا کہاں نہیں ملے گا تو اب stay orders کے حوالے سے ایک بڑا تیشدہ جو آہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ آہ اگر آپ نے کسی شخص سے کوئی معاہدہ کیا ہو کوئی contract کیا ہو تو اس contract کی خلاف ورزی کی اوپر کے لیے جو ہمارا نظام ہے اس میں اس وقت جو آہ ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ ordinary relief اس میں آہ معاہدے کی خلاف ورزی کا آہ specific performance نہیں ہے جی آہ یعنی اگر آپ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہو تو عدالت دوسری پارٹی کو معاہدے پر عمل کرنے کا پابان نہیں کرتی عموما یہ صرف مخصوص situations ہیں جہاں پہ specific performance کی جائے گی ورنہ عموما عدالت صرف آپ کو جو جس فریق نے معاہدے کی خلاف ورزی اس کو پابان کرے گی کہ وہ ہرجانہ ادا کرے دیمجز دے 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 جی تو اور تو یہ final relief کی حد تک ہے اور stay order کی حد تک قانون یہ ہے کہ جہاں پہ final relief آہ specific performance ہوگی وہی پہ عدالت جہاں interim relief میں بھی specific performance دے سکتی ہے جی آہ تو جہاں final relief specific performance نہیں ہے جہاں final relief damages ہیں وہاں پہ آپ کو آہ جو stay order نہیں مل سکتا سادہ الفاظوں اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص real estate میں invest کرتے ہیں وہ اس کی investment تو کسی حد تک محفوظ رہتی ہے یعنی اگر میں سجاد صاحب کو سے کوئی معاہدہ کروں کہ میں ان کو دس لاکھ روپے دوں گا اور اس کے عوض یہ مجھے دو مرلے زمین دیں گے اور اس میں سے دس میں سے پانچ لاکھ میں نے ان کو آج دے دی ہیں بقیہ جو ہیں وہ میں نے تین مہینے بعد دینے ہیں اس دوران میں مجھے خدشہ ہو کہ میں نے جس زمین میں invest کی ہے یہ سجاد صاحب کی نیت خراب ہو گیا یہ اس کو آگے پیچھے کرنے لگیں تو میں فوراں سے سیول عدالت میں دعویٰ دائر کروں گا اور بارہ گھنٹے کے اندر اندر رات بارہ بجے بھی اگر مجھے کوئی client یہ case دے تو صبح میں آٹھ بجے تک stay order لے لوں گا یعنی کہ interim relief جلد اور فوری انصاف ایک حد تک تو پھر میرے ہاتھ بندے جائیں گے اور میں آگے نہیں بیٹھ پاؤں گا کیونکہ یہ stay order آ جائے گا تو وہ زمین بھنس جائے گی اور پھر یہ مجبور ہوں گے کہ یہ اپنے انویسٹر کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے معاملہ حل کریں آہ ورنہ ان کا بھی نقصان ہے اور انویسٹر چھوٹا سا ایک نوٹ یہاں پہ کہ اس صورت میں آپ نہیں سمجھتے کہ اب عدالت اگر stay دے دے تو ایک level playing field create ہو جاتی ہے اسی لیے اسی لیے real estate آپ کے پیسے پھسے ہوئے اور میری زمین پھس گئی ریال estate میں انویسٹر جو ہے وہ کسی حد تک محفوظ ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے موجودہ قانون میں لیکن لیکن اگر میں فرس کریں سجاد صاحب کا کوئی کاروبار ہوں فرس کریں ان کے گاؤں میں جو ہے وہ آئرڈینیک ہنی کا کوئی کاروبار ہے کہ یہ آئرڈینیک جو ہے مکھیاں جو ہے ان کے جنگلات میں شہد بناتی اور پھر اس شہد کو بیچا جاتا ہے تو اس کاروبار میں میں ان سے یہ کہوں کہ میں آپ کو دس لاکھ رفے دیتا ہوں اور آپ اس کاروبار میں انویسٹ کریں اور اس کاروبار کا تیسرا حصہ مجھے دے دیں اس کے جو منافع مجھے اصل میرے جو اصل آہ رقم ہے دس لاکھوں بھی واپس کریں اور مجھے اگلے کچھ سالوں تک منافع میں سے حصہ بھی دیں اب اس کے حصے میں کہاں کوئی کاروباری معاہدہ ہو جہاں میں نے آپ کے ریل اسٹیٹ میں نہیں بلکہ آپ کے کاروبار میں انویسٹ کی ہے جی پھر مجھے خدا نہ خواستہ شبہ ہو کہ یہ وہ میرے پیسے لے کے بھاگنے لگے ہیں یا یہ کاروباری نہیں کر رہے تو میں عدالت میں دعویٰ کروں گا سوٹ فر ریکاوری کہ میرے دس لاکھ روپے اور مجھے جتنا متوقع منافع تھا وہ عدالت پابند کریں ان کو کہ وہ مجھے ادا کریں تو اس کیس میں چونکہ سوٹ فر ریکاوری ہوگا سوٹ فر سپیسیفک پرفارمنس تو ہوگا نہیں جی تو اس کیس میں عدالت جو ہے وہ مجھے کوئی انٹیرم ریلیف نہیں دے گی حالانکہ اگر عدالت پہلی پیشی پہ دوسری پیشی پہ ان کو پابند کر دے کہ میرے جو کم از کم میں نے دس لاکھ نہیں تو میں نے جو پانچ لاکھ ان کو جیب سے ادا کر دی ہیں انڈی متوقع منافع چھوڑ دیں جو میں نے آہ راسل مال جو دے دیا ہے دے چکا ہوں کم از کم اتنا یہ عدالت میں جمع کرا دیں تو ایسی صورت میں تو یہ عدالت میں آئیں گے اور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ مقدمہ جلدی ختم ہو میری بھی خواہش ہوگی ابھی یوں ہے کہ عدالت کی کہتی ہے کہ سور پور ریکاوری میں سٹے ہو ہی نہیں سکتا کنسیپٹی کرے نہیں ہے کنسیپٹی نہیں ہے اچھا بیسکری آپ تو سٹے مانگ رہے ہیں میرے خیر وہ منڈیٹری سٹے ہوگا منڈیٹری انجیکشن کیا اگلے کو پابند کرے کہ جو پیسے میں انویسٹ کر چکا ہوں وہ فائنل ڈیسیزن تک کم از کم عدالت کے پاس جمع کرا دے یہ سٹے آپ تو اس سے آپ یہ سمجھتے کہ ایک لیون پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ کریئٹ ہو جائے گا وہ بھی پابند ہو جائے گا میں بھی پابند ہوں اب دونوں ہم آئیں گے تو کم از کم جو کہ اس پان سال میں مکنا ہے ختم ہونا ہے وہ دوڑھائی سال کے اس پہ آ جائے گا ادروائز تو یہی ہوگا کہ اگلا بندہ کہے گا کہ میری تو موجے لگے گئی ہیں پچیس تیس سال مقدمہ چلنے تو اس کے بعد دیکھیں گے پچیس تیس سال میں تو اگلا بندہ ہی فوت ہو جاتا ہے تو گوئے کہ ایک گری ایریا ہے اور آپ اچھا ایک سوال یہ کہ کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ انٹرپیٹیشن کا مسئلہ ہے عدالت میں یا قانون میں قانون کے اندر ایسی گنجائش نہیں ہے یا بڑا اچھا سوال پوچھتے ہیں اس وقت آہ دیکھیں آرڈر تھرٹی نائن رول وان ان ٹو ہمارے ہاں ہے جی سٹے کے حوالے سے اس میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ یہ کہ where there is a fear that the property will be alienated جی تو آہ وہاں پہ عدالت سٹے دے سکتی ہے اب اس میں جو property کا لفظ ہے اگر ہم اس کو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو ساٹھ کی روشنی میں پڑھیں جی تو ہمارے آئین کا آرٹیکل دو سو ساٹھ تو property کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں کرتا موویبل اور ایموویبل کی تینجیبل ہے بھئی میں میں نے آپ کو جو آہ پیسے دیئے آہ پانچ دس لاکھ وہ بھی property ہے اور اگر میں نے آپ سے زمین لی تو دو مرلے زمین تو وہ بھی property ہے جی تو یہ کیوں ہے کہ آہ ہم آرڈر تھرٹینائن کی تشریح کرتے وقت ایک کیس میں سٹے دیتے ہیں اور دوسر میں نہیں دیتے ہیں میرے خاص ہے تو اس کی قانون میں بھی کوئی درجائش نہیں ہے یہ تفریق ہم کرتے ہیں جورس پیودنس البتہ ایک ڈیولپ ہے کہ آہ ایمویبل اور ایم کا اور irreparable harm کی حوالے سے پرونِ بستہ میں انگریزوں کے ہاں یہ ڈاکٹرائن ڈیولپ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسری ٹکڑے کا متبادل نہیں ہو سکتا جبکہ جو روپے ہیں ایک روپے پیسے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا متبادل ہو سکتے ہیں یہی تفریر تھوڑی بہت اسلام اقلام میں بھی ہے کہ مالیں مسلی اور غیر مسلی ایک کون ایک دوسرے کا متبادل ہے کون سے نہیں ہے لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ لیکن موجودہ حالات میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے جی اگر ہم زمین کے دی اچھے کے ایک پلوٹ کے اوپر سٹے دے سکتے ہیں تو جس سے کسی کی کوئی قلبی آوستگی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ ارپیربل حام ہے تو اگر کسی نے بزنس میں انویسٹ کیا ہے اور آہ تو اس کو بھی ہم پروٹیکشن دیں دیکھیں بات مقصد یہ ہے اس کے لیے اگر قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے ترمیم بھی کی جا سکتے ہیں یہ کوئی قانون فطرت تو نہیں ہے نا کہ زمین میں سٹے ملے گا اور کاروبار میں انویسٹمنٹ پر نہیں ملے گا اچھا ایک یہ تو لوگوں نے بنائے ایک نکتہ اور اس کہاں میں فائدہ کیا ہے اس کی وجہ سے تمام جو لوگ پاکستان میں بڑے پیمانے پر اکثر ہمارے ہاں آہ بات کی جاتی ہے اکانومس بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب لوگ اپنے پیسے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور جو کاروبار ہیں جہاں سے جاوبز کریٹ ہوتی ہیں ریونیو کریٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا پہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے قانون میں پروٹیکشن ریل اسٹیٹ انویسٹر کو دی ہے جبکہ دوسرے انویسٹرز کو نہیں دیں اور میں تو اپنے جو قانون دان دوست ہیں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم قانون دان بھی ان مسائل پر گفتگو نہیں کرے گے نہیں سوچیں گے تو یہ کوئی مریخ سے آکے تو نہیں ہمارا قانون آہ صحیح کرے گا جی اب سر یہ جو آرٹیکل پرنٹی فائف ہے آپ نہیں سمجھے کہ جو اپروچ ہے کہ آپ امویبل پراپرٹی کا ڈسپوٹ میں سٹے دیتے مویبل پراپرٹی کے ڈسپوٹ میں سٹے نہیں دیتے تو یہ اپروچ بزاعت خود آئین کے دستور کے شک نمبر پچیس کے خلاف نہیں ہے کہ ایک امتیازی سلوک ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ ایک آہ it can be argued کہ یہ جو interpretation اس وقت ہم نے کی ہوئے auditor design کی جس میں ہم ریل اسٹیٹ کی کیسز میں دے رہے ہیں اور باقی میں نہیں دے رہے ہیں یہ ایک آہ انریزنیویل discrimination ہے اور آرٹیکل ٹورٹی فائف کی تحت غلط ہے کیونکہ آئین کا تو منشاہ یہ تھا کہ تمام انویسٹرز کو بڑا ہے قانون کا یکسا تحافظ حاصل ہوگا اچھا قانون کو جو تھوڑا بہت سب میں نے سمجھا ہے عدالتوں کا کام interpretation ہے اب اگر ہر چیز میں ہم یہ کہے کہ نہیں اس میں legislation کی ضرورت ہے ہر چیز پر legislation ہونے لگے تو پھر عدالت کی interpretation کس کام کی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے میں interpretation ہی ہو لی چاہیے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے اصل 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 ذمہ داری ہمارے ہاں لوگوں کو سستار فوری انصاف پہنچانے کی عدویہ کی ہے جب میں عدلیہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں صرف جج حضرات نہیں ہیں اس میں وہ تمام لوگ ہیں جن کو پاکستان کی قانون نے یہ کالا کوٹ پہننے کا حق کی ہے جی اس میں سے چند دو تین ہزار ججز ہیں باقی وہ ایک ڈیرھ دو لاکھ وقلہ حضرات جی آہ جن کو لائسنس حاصل ہے قانون اور آہ عدلیہ کا جو کام ہے یہ تو ہم سب کے مل مل کے کرنے سے ہوتا ہے اگر یہ بحث عدالت پر روبرو رکھیں گے تو تب ہی ججز اس پر فیصلہ کریں گے ججز کو کوئی ادھام تو نہیں ہونا تو یہ ہم نے جو پاکستان میں بزنس انویسٹرز ہیں ان کو تاپوس دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ کریٹیو تھنکنگ کی بھی ضرورت ہے یہ مکھی بے مکھی مارنا کہ جو پہلے سے لیڈ ڈاؤن ہے اسی کو دہرا دیں یہ تو توتہ بھی کر سکتا یہ ہمیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تو ہیومن انٹیلیجنس کا تو کچھ مظاہرہ کریں گے جی بالکل تو آہ اس مسئلے پر سوچ بچار ہونے چاہیے میں ایک آپ کو آپ سے عرض کروں کہ آہ کامن لاؤ کے ممالک میں تو یہ معاملہ ہے کہ ہم سٹے آرڈر صرف آہ سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹس ہے وہ تمام کیسز میں نہیں ہوتی بلکہ آرڈنری رول ڈیمیجز ہے لیکن دنیا میں ہر جگہ ایسا نہیں ہے جو سیول لاؤ ممالک ہیں آہ اور دنیا کے اکثر ممالک میں سیول لاؤ آئی جے آہ جس میں نہ صرف یورپ کے ملک بلکہ بڑے بڑے آزاد اور سوچنے سمجھنے والے ملک مثلا چائنہ ترکی جاپان ترکی بھی انہوں نے بھی سیول لاؤ کا قانون ڈاکٹرائن اڈاپٹ کی ہے ان کے ہاں ڈاکٹرین یہ ہے کہ سپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ بائیلیٹ ہو تو اس کو سٹے دینا بھی جنرل رول ہے سٹے دینا لینے کیلئے کوئی اتنا لڑنا نہیں پڑتا وہاں پہ ہمارے ہاں تو سٹے لینا آہ زمین کے مقدمات میں بھی مشکل ہے تو باقی مقدمات میں تو نہ امکن ہے تقریباً جی اچھا سر یہ جو ایک دو سیکشن اس کے ایک آرڈر اور ایک سیکشن سی پی سی کا ہمارا ایک تو ہمیں سی پی سی لائے گا سی پی سی کے تحت ہم کریں گے دوسرا آرڈر تھرٹی ایٹ آ رول فائف جو ہے سی پی سی کا اس کے اندر ہم دیکھتے کہ کوئی کمپنی اگر فارن کمپنی ہے اور کوئی خطر ہو کہ جی اس نے باہر نکل جانا ہے اس کا کوئی ایسیٹس بھی یہاں پہ نہیں رہیں گے تو الٹیمیٹ لے کر عدالت دو سال بعد کوئی فیصلہ بھی دے تو فیصلہ نافذ العمل ہی نہیں ہوگا کوئی انفورسیبل ہی نہیں ہو کیونکہ کمپنی جا چکے تو ایسی صورت میں اس آرڈر کا سہارا لے کر عدالت یہ کرتی ہے کہ اس کے ایسیٹس فریز کر لیتی ہے یا فورفیڈ کر لیتی اپنے پاس کہ جب تک ڈیسیجن نہیں ہے تب تک آپ کے ایسیٹ رہیں گے کیونکہ آپ کے خلافی کیس پینڈنگ ہے تو کیس آئے گا ہم اسی سے ریکور کریں گے تو اس سے انفرنس لے کر کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو اگلا بندہ اگر پچیس سال بعد وہ بندہ ہی آ رہے ہیں یا وہ ہی غائب ہو جائے یا وہ کہے میں تو انسالونٹ ہو گیا تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سٹے آرڈر صرف زمین کی کیس ملی بلکہ بزنس انویسمنٹس میں بھی ملنا چاہیے اس کی ایک محدود سی مثال آلریڈی ہمارے سی پی سی میں ہے اور وہ آرڈر تھرٹی ایٹ جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ خدش آپ نے کسی شخص پہ پیسے کا حرجانے کا دعویٰ کیا اس میں لازمی نہیں کہ آپ نے اس پیسیفک پیفارمنس آف کان ٹریک کیا ہو اگر آپ نے اس پر حرجانے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آہ پیسے دے کے عدالت کی جورسٹکشن سے فرار ہو جائے گا تو آپ عدالت اس کو بابند کر سکتی ہے مدہ علیہ کو ڈیفینڈنٹ کو کہ وہ جو آہ رقم جتنا کلیم کیا گیا ہے اتنی رقم عدالت سے جمع کر رہے گا اگر ہم آہ ملک سے فرار ہونے کی سیچویشن میں کی خطرے کے تحت یہ سٹے آرڈر اس قسم کا دے سکتے ہیں تو ہم آرڈنری جو کمرشل ڈسٹیوٹس ہیں ان میں بھی پرائیما فیسائے مقدمے کا جائزہ لینے کے بعد اس قسم کا سٹے کا آرڈر کر سکتے ہیں اور آہ یہ اگر کیا جائے گا تو آہ ڈیفینڈنٹ اور پلینٹیف کے درمان ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو گی آہ ریکاوری کے کیسز میں ورنہ اس وقت یوں ہے کہ اگر آپ کا سوٹ ریکاوری ہے تو ڈیفینڈنٹ فرینڈلی یوگسٹکشن ہمیں مختلف آہ ہیلے بہانے سے کیونکہ اس کا کچھ ایٹ سٹیک نہیں ہوتا دیفینڈنٹ سے کوئی وہ فسا نہیں ہے مطلب آدالت نے کوئی اس سے نہ بانڈ لیا نہ اس سے کوئی آہ اس کی کوئی شوٹی لی نہ اس سے کچھ پیسے رکھوائے تو وہ آہ تاخیلی ہر بے استعمال کرتا جاتا ہے اور یہ مقدمہ جو ہے مہینوں سے سالوں سالوں سے کئی دہائیوں پر کھٹ جاتا ہے اور اس مسئلے کا علاج ممکن ہے علاج ہم نے آپ نے قانون دانوں نے کرنا ہے اس لیے آپ کی خدمت میں یہ میں میں سوچا کہ یہ آئیڈیا ہم آپ سے شیئر کریں اصلا لاس پوائنٹ سر جو میں شیئر کرنا چاہوں گا ہم دیکھیں تو اس وقت ملک جو وہ فائننشل کرائسس کے بہت بورے حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں بھی پراپرٹی کاروبار کو ہم دیکھے تو اس ناوباد آس پاس وہ بہت ترقی کر رہے دیگر کاروبار بہت نیچے جا رہے ایک طرف تو اچھا پراپرٹی کاروبار میں اگر میں دس کروڑ انویسٹ کرتا ہوں کچھ پلاڑ خریدتا ہوں اس کی چار دیواری کروا کے اگر اس پر میں آبادی بھی کروا دوں تو اس میں سے ہارڈلی ففٹی لوگوں کو بھی جاب نہیں مل لی مطلب ففٹی مزدور بھی اس پر نہیں لگیں گے ٹھیک ہے لیکن وہی دس کروڑ اگر میں اٹھا کر کمپنی پہ لگا دوں کوئی فیکٹری منفیکچرینگ فیکٹری لگا دوں تو اس میں ہو سکتے کوئی تین چار سو لوگوں کو مل جائے اور یہ بات اکثر ہمارے ملک میں اکانومس کرتے بھی ہیں کہ ریل اسٹیٹمنٹ میں اور میں ان اوور انویسمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ پروٹیکشن ان کو زیادہ حاصل ہے اب جو جو بات اکانومس نہیں کہہ پاتے میں نے تو اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اکانومس کا ایک دا رہا ہے اس کو میں نے سمیٹ بھی کیا کہ آپ اس پر مکالمہ کریں یہ تھا reflections on the political economy of judicial delay how the court system treats various kinds of investments and how it affects the economy تو اس میں میں نے یہ بات ارس کی کہ ریل اسٹیٹ میں اگر آور انویسمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانونی نظام اس کو بہتر پروٹیکشن دے رہا ہے جو باقی بزنس انویسمنٹ ہیں ان کو وہ پروٹیکشن نہیں لے پاتا اور اس کی ایک وجہ ہمارے ہاں جو سٹے آرڈر کا اس وقت رائی جن وقت تشریح ہے انٹیریم ریف کے قانون کی وہ ہے تو ہم آپ کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں ان مسائل پر سوچنے کی بہت شکریہ اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ